اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جیسا کہ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں انیس سو چوون سے پہلے انٹر اور میٹرک کے جو ایکزیم ہیں ان کے لیے کوئی بورڈ بھی موجود نہیں تو انیس سو چوون میں ایک بورڈ بنایا گیا تھا لاہور بورڈ پورے پاکستان میں ایک ہی بورڈ تھا ویس پاکستان میں تو وہ پورا ایک بورڈ پورے ملک میں جو تھے میٹرک اور انٹر کے ایکزیم کو ڈیل کرتا تھا اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ کرتی رہی ہے جبکہ پنجاب یونیورسٹی اکیلی یونیورسٹی تھی پاکستان میں جب پاکستان بنا تو ویس پاکستان میں جو دو یونیورسٹی ہیں تھی ویسے تو جو ایک اس پاکستان میں وہاں پہ ڈاکا یونیورسٹی تھی اور یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی تھی بیرل تو یہ تو انٹر اور میٹرک اور انٹر کی بات ہوگی تو پانچویں اور آٹھویں کا امتحان کیسے ہوتا تھا پانچویں اور آٹھویں کا امتحان میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں دو ہزار چھے تک انیس سنتالی سے دو ہزار چھے تک ڈی پی آئی ایلیمنٹری دی پی آئی ای ایلیمنٹری ایجوکیشن اس کی ریسپونسیبیلٹیز تھی تو یہ ڈی پی آئی ایلیمنٹری جو ہے وہ اگزیم کنڈکٹ کراتے تھے تو اس سے پہلے یعنی 2006 سے پہلے تو دو ہزار پانچ میں پاکستان پنجاب میں ایک ادارہ قائم ہوا جس کو پنجاب ایگزیمینیشن کمیشن کا نام دیا گیا کہ یہ ادارہ پانچویں اور آٹھویں کے جو اینول ایگزیم ہے وہ کنڈکٹ کرائے گا یہ دسمبر دو ہزار پانچ میں اس پہ کام سٹارٹ ہوا اور پندرہ جنوری دو ہزار چھے کو یہ ایک ادارہ آٹانومیس باڈی کے طور پر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تو یہ پانچویں اور آٹھویں کے امتحان ہر سال منعقید کرا رہا ہے پنجاب کے اندر ابجیکٹیوز کے کیا ہے کہ یونیفارم کوسٹن ہوں پورے پنجاب میں تمام مضامین کے آئٹم بینک کوسٹن پیپر کی پروویجن اور ایگزیم جو ہے پانچویں اور آٹھویں کے سٹوڈنٹ کی سرٹیفیکیشن یعنی پانچویں اور آٹھویں کا سرٹیفیکیٹ اور یہ صرف پنجاب میں کام کر رہا ہے اب دو ہزار انیس میں ایسے ہوا سوری دو ہزار بیس میں ایسے ہوا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جب کوویڈ آیا تو اس وقت ایگزیم ہو رہے تھے تو اس دوران ایک اسیسمنٹ پالیسی فریمورک جو ہے یہ لانچ کی گئی اسیسمنٹ پالیسی فریمورک اس سے پہلے ہوتا ہے یوں رہا ہے دو ہزار چھے سے دو ہزار پہلی مرتبہ جو انہوں نے ایگزیم لیا تو دو ہزار چھے میں لیا تو دو ہزار بیس میں انہوں نے ایک پیکنے پالیسی فریمورک انٹروڈیوز کر رہا ہے اسیسمنٹ پالیسی فریمورک اے پی ایف ٹو تھوزن ٹوئنٹی تو پہلے یوں ہو رہا تھا کہ پورے پنجاب کے جتنے بھی سکول ہیں ہر سکول کا ہر بچہ امتحان میں شامل ہو رہا تھا جس کو پیپر اور سینٹرز وغیرہ یہ سارا نظام سسٹم جو ہے وہ پیک سنبھالا تھا لیکن دوہزار بیس میں اس کو ڈسکنٹینیو کیا گیا پانچویں کلاس کا امتحان نہیں لیا گیا تاکہ نے نہیں لیا صرف قیسچن پیپر دی آٹھویں کا لیا گیا دوہزار اکیس میں پانچویں کلاس کا امتحان بھی نہیں لیا گیا آٹھویں کا بھی نہیں لیا گیا دونوں کے پیپرز پروائیڈ کیا گیا اب جو پیک امتحان لے رہا ہے پیک پہلے سے سارا سسٹم سنبھالا ہوا تھا لیکن اب پیک صرف قیسچن بینک یعنی آئیٹم بینک پروائیڈ کر رہا ہے گریڈ ون سے لے کر گریڈ ایٹ تک تمام مزامین کا لیکن پیپر نہیں کنڈکٹ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ پالیسی فریمورک تو یہ دو طرح کے اسیسمنٹ ہوتی ہیں ایک ہے ایس بی اے اور ایک ہے ایل ایس اے جو ایس ایسمنٹ پالیسی فریمورک کا اس ہے ایل ایس اے سے کیا مراد ہے لارڈ سکیل اسیسمنٹ چھتیس ازلا میں سے رینڈم لی جو ہے وہ ہر زلے میں سے چند سکول سیلیکٹ کیے جاتے ہیں پانچویں اور آٹھویں کے مثلا بیس بیس کیا جائیں گے یا تیس دیس کیا جائیں گے تو ان سکولوں میں اسیسمنٹ ہوگی صرف جو کہ پیک کرائے گا اس کے علاوہ پورے پنجاب میں جو ہیں ان کو ہیڈز کو کیا کیا جاتا ہے ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے ان کو کوئیسٹن پیپر یعنی آئیٹم بینک پروائیڈ کیا جاتا ہے اس آئیٹم سے وہ خود کوئیسٹن چوز کر کے پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کی مارکنگ کرتے ہیں پہلے ایسے نہیں تھا تو اب جو ہے یہ اس کو سکول بیسٹ اسیسمنٹ کا جاتا ہے جو سکول میں ٹیچر قرار ہیں باقی جو لارج سکیل ہے اس کا میں نے بتا دیا کہ یہ رینڈم لی سکول سیلیکٹ کر کے وہاں پہ جو ہے ان بچوں سے جو سیمپل سیڈنٹ ہیں ان سے یہ صرف ایکزیم کنڈکٹ کراتا ہے تو یہ پیک کا اسیسمنٹ پالیسی فریمورک ہے امید ہے یہ پیک کا ٹاپک بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی قیسٹن ہے تو آپ ضرور کومنٹ میں پوچھیں یا اگر آپ کو میری بک پرچیز کرنی ہے تو 03006013743 پہ آپ وٹس اپ کریں انشاءاللہ دو دن کے اندر بک آپ کو رصیب ہو جائے گی اسلام علیکم